بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اسی طرح مفہوم عمر اور شاعر متغایر ہے لیکن متحدے پی الوجود اب حمل کی دو قسم ہیں محمول کا حمل موضوع پر اگر بواستہ فی جو اولام کے تھا وہ حمل بشتقاق زیدن فدد زیدن فدد زید پر بواستہ فی کے ہیں تو یہ حمل بلشتقاق ہے زیدن زو مالن تو مال کا حمل زید پر بواستہ زو کے ہیں تو یہ حمل بلشتقاق زید کا حمل مال پر بواستہ لام کے ہے یہ حمل بلشتقاق تو جہاں محمول کا حمل موضوع پر زو لام اور فی کی وجہ سے ہو وہ حمل بلشتقاق ہو اور جہاں محمول کا حمل موضوع پر بغیر ان حروف کے ہو اس کو کیا کہیں گے مواتاتا جیسے الانسان و قاتبون تو قاتب کا حمل انسان پر نہ بواستہ فی کے ہیں نہ زو کے ہیں نہ لام کے پھر حمل کی دو قسم ہے لئننہو حمل انسان پر بواستہ فی کے ہیں اور زو جیسے زید ان فی دار دار کا حمل زید پر بواستہ فی کے ہیں المالو لزید زید کا حمل مال پر بواستہ لام کے ہیں خالد زو مالد مال کا حمل زید پر بواستہ دو کی ہیں اس کا نام حمل بلشتقاق و ایلم یکن کذارکا اگر حمل بواستہ فی زو لہو کی نہیں تھا بل یحملو شیعون جیسے عمرن فبیبان او بھکرن فتیحون بات سمجھ میں محمول کا ثبوت موضوع کیلئے خالی نہیں ہوگا یا زرفی خارج کی اعتبار سے ہوگا اس کا نام ہے خارجیہ یا زرفی ذین کی اعتبار سے ہوگا وہ ذینیہ ہے یا متققن ہوگا وہ حقیطیہ ہے حرارت نار کیلئے ثابت ہے ذین میں یا خارج میں خارج میں تو یہ خارجیہ ہے کھلیت انسان کیلئے خارج میں ثابت ہے یا ذین میں جو ایواناتق ہے تو یہ ذینیہ ہے اگر محمول مطلق کیلئے ذین خارج میں دونوں میں ثابت ہے تو وہ حقیطیہ ہے احطہ ازلائی صلاتہ کا مطلق کیلئے ثابت ہے خارج میں بھی جیسے یہ اور ذین میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں حقیقیہ دیکھ یہ سب ایسا غوجی میں گزر چکے ہیں تقسیم آخر حملی کا موضوع حملی کا اگر موجود پھر خارج تھا اور حکم اس میں بیتبار وجود موضوع کے تھا خارج میں تو قضیہ خارجیہ لئے انسانوں کہتے ہیں کتابت کا ثبوت انسان کیلئے خارج میں ہے اگر موجود تھا ذین میں اور حکم بیتبار خصوص وجودی ذینی کا تھا وہ ذینیا الانسان کلیت کلیت انسان کیلئے ذین میں ثابت ہے نا خارج میں اور اگر حکم بیتبار تقارور اے موضوع کے تافین و سلام قط نظر خصوصیت ذرف خارج اور ذین سے اس قضیہ کا نام حقیقیہ الارواع تو زوج تو زوج ارواع کیلئے ذین میں بھی ثابت ہے اور خارج میں بھی اور ات ستت و زیف و سلاسہ چھ جگنا ہے تین کا تو زیف و سلاسہ ستت کیلئے ثابت ہے ذین میں بھی خارج میں بھی القضی حرف سل جو ہے نا حرف سل یہ آپ کو شرم تعمل میں آئے گا کہ یہ نفی کیلئے تھا کس کیلئے تھا نفی کیلئے یہ نجز موضوع سے ہیں نجز محمول سے ہیں بلکہ یہ نسبت ہے زیدن لیسے بے قائم ہیں زید موضوع ہے قائمون محمول ہے یہ لیسے زید کا جوز ہے اور نا قائمون کا بلکہ یہ نسبت ہے اس کو کہتے ہیں سالبہ اور جب حرف سل نفی کی جگہ جز مین الموضوع ہو جز مین المحمول ہو اس صورت میں اس کا معنی اثبات ہوگا اس کا نام قضیہ مادولہ ہے قضیہ مادولہ مادولہ اس لیے کہ اس میں جو حرف سل اس نے اپنی معنی سلوی سے عدول کیا ہے کس کی طرف معنی ایجابی کی طرف معنی تو مجیبہ کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ حرف سل جز نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے بسیتا اور ایک ہی ہے کہ حرف سل جزو موضوع سے یا محمول سے یا دونوں سے اس کو کہتے ہیں مادولہ سالبہ کی بھی دو قسم ہیں سالبہ میں دو سل جو بھی آتے ہیں ایک تو نفی کیلئے تو سالبہ ہے دوسرا اگر جز من الموضوع تھا یا محمول تھا وہ سالبہ مادولہ ہے مادولہ کی تین قسم ہیں اگر حرف سل جز من الموضوع ہے تو وہ مادولت الموضوع اگر جز من المحمول ہے وہ مادولت المحمول اگر جز من طرفین ہے وہ مادولت طرفین سنو قضیہ موجبہ اسی طرح قضیہ سالبہ تن قسمان یہ منقسم ہے مادولہ اور غیر مادولہ کی طرف مادولہ وہ ہے جس میں حرف سل جز من الموضوع ہو یہ آیا من المحمول ہو یا دونوں سے ہو مثال اول کا اللہ حی جمادن نہ زندہ جماد ہے تو یہ ہے اجاب کا معنی ہے یا نہیں ہے اور حلم کی آر فسل آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مادولت الموضوع کیوں کے آر فسل جز من الموضوع ہے مثال ثانی کا زیدن لا عالمون زید نعالم ہے تو یہاں لا جز من المحمول ہے لا کی بوجود معنی اجاب کا ہے تو یہ مادولت المحمول ہے اور مثال ثالث کا کہ جز من الموضوع والمحمول دونوں ہو اللہ حی لا عالمون نہ زندہ نہ عالم اے حاضر فی الاجاب و اما فی صل تو مثال اول کا اول کام سا ہے مادولت الموضوع اللہ حی لاس بعالم نہ زندہ عالم نافی یہ نہیں لیسا کا معنی ہے یہ سلبی بطیت ہے اور اللہ حی لا زندہ یہ سلبی عجولی ہے یہ سالبہ مادولت الموضوع ہے مثال ثانی کا العالم لیسا بلا حی عالم نہیں نہ زندہ بلکہ زندہ ہے تو یہ لا حی یہ لا عجولی ہے اور لیسا سلبی بطیت ہے اور مثال کالیس کا کہ دونوں سے جزوں اللہ حی لیسا بلا جماد نہ زندہ نہیں بے جماد یعنی جماد اور غیر مادولت بخلافہاں کہ حرف سلب نہ جزوں موضوع سے نہ محمولت نہ طرفین غیر مادولہ گر موجیبہ ہے اس کا نام محصلہ ہے اور غیر مادولہ گر طالبہ ہے اس کا نام بطیتہ ہے یا میرے مولا یہ آپ کو میں نے یاد کرائے تھے تحضیب میں کہ محمول موضوع کی طرف نسبت ہوتی ہے یہ نسبت نفس العمر میں موصوف ہوتی ہے ایک حفظ کے ساتھ جیسے حیوان کی نسبت انسان کی طرف ہوئی ہے یہ نسبت نفس العمر میں ضرورت ہے کیونکہ یہ ذاتی ہے اور یہ ذات ہے اور ذاتی کی ذات کی طرف نسبت داراری یہ ضرورت نفس العمری اس کو کہتے ہیں مادہ قضیقہ اور جب اس پر لفظ میں تصریح کیا جائے زیال انسانو حیوانان بے ضرورہ اس کو کہتے ہیں جیہت قضیقہ اس کو کیا کہتے ہیں اور جس قضیقہ میں جیہت آئے اس کا نام کیا ہے موجہہ اور یہ بھی گستخی کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ جیہت کے چارتے سمیں جیہت کی چارتے سمیں ایک مناقہت دوسری مباشر تیسری مجھومات کیا تھی وہ سی پاس ضرورت دوام امکان پہلیت کتنے ہو گئے پھر ضرورت کے چار قسم تھے ضرورت ذاتی یہ جس قضیقہ میں آئے اس کا نام ضروریہ مطلقہ ضرورت وصفی یہ جس قضیقہ میں آئے مشروطہ ضرورت وصفی یہ جس قضیقہ میں آئے وقتیہ مطلقہ ضرورت انتشاری یہ جس قضیقہ میں آئے منتشرہ مطلقہ دوام کے دو قسم تھے دوامی ذاتی یہ جس قضیقہ میں آئے دائمہ مطلقہ دوامی وصفی یہ جس قضیقہ میں آئے عورتیہ عامہ فیلیت ایک تھی یہ جس قضیقہ میں آئے وہ مطلقہ عامہ امکان دو تھے امکان عام یہ جس تجزیہ میں آئے ممکنہ عامہ یہ آٹھ بسائیت ہیں ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ دائمہ مطلقہ عرفیہ عامہ مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ یہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا اصفات بسائیت ہیں وہ مرکبات ہیں وہ بعد میں ہیں قد یسکر الجہد فی القضیہ اس کا نام موجہہہ ہے اور ربعیہ بھی ہے کیونکہ ایک موضوع ایک محمول ایک نصوت ایک جہد چار اجزاء پر مشتمل ہے اور موجہہات پندرہ ہے آٹھ ان میں سے بسائیت ہے بسائیت وہ ہے جس میں فقط ہی جاو یا فقط سلو اور سات مرکبات ہے مرکبات وہ ہے کہ اس میں ہی جاو اور تل دونوں موجود ہو عامل بسائیت تو ایک ان میں سے ضروریہ مطلقہ ہے ضروریہ مطلقہ کسے کہتے ہیں کہ ثبوت محمول کا موضوع کیلئے ضروری ہو یا ثلو محمول کا موضوع سے الانسان و حیوانون حیوان کا ثبوت انسان کیلئے ضروری ہے کیونکہ ثبوت ذاتی کا ذات کیلئے اولا شہ من الانسان بحجر حجر کا ثلو انسان سے ضروری ہے کیونکہ ثلو مبائن کا ہے مبائن سے وحی اللہتی وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم ہوا ہو ساتھ ضرورت ثبوت محمول کیلئے موضوع اور ساتھ ضرورت ثلو محمول کی جب تک ذات موضوع کا موجود ہو الانسان و حیوانون بھی ضروری ہے حیوان کی نسبت انسان کی طرف محصوب بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ثبوت ذاتی کا ہے ذات کیلئے اور الانسان اللہ سے بحجر ان بھی ضروری ہے حجر کا ثلو انسان سے ضروری ہے کیونکہ یہ ثلو مبائن کا دوسرا ہے دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں دوامی ذاتی ہے کہ ثبوت اصل محمول کا موضوع کیلئے دائمی ہو وحیلتی یہ وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو ساتھ دوام ثبوت محمول کیلئے موضوع یا ساتھ دوام سل محمول کی موضوع سے کل فلک متحرک ان بھی دوام تحرک کا ثبوت فلک کیلئے دائم ہے حولہ شیع من الفلک بساکن ان بھی دوام سکون کا ثبوت فلک سدائی میں تیسرا مشروط عامہ یہ وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو ساتھ ضرورت ثبوت محمول کیلئے موضوع یا ساتھ ضرورت ثل محمول کا موضوع سے جب تک موضوع موجود ہو یا موضوع بلوصف موضوع بلوصف ہو وصف انوانی ما وہ لفظ ہے جس سے تعبیر کی جاتی ہے موضوع نے جیسے کل لو کاتب مطارق اللہ صحابی بھی ضرور مادہ مکاتب تو مطارق اللہ صحابی کا ثبوت کاتب کیلئے ضروری ہے ذاتی کاتب کیلئے نہیں میں ہوں میری صحابی متارق نہیں بلکہ بیعتبار وصف کتابت کی جب تک وہ کتابت کر رہا ہو ساکین اللہ صحابی کا صلب ضروری ہے کاتب سے لیکن ذاتی کاتب سے نہیں بلکہ بیعتبار وصف کتابت کے چھوٹا غرفی عامہ ہے اس میں دوام وصفی ہے وَهِ اللَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِدَوَامِ ثُبُوتِ مَحْمُولِ لِلْمَوْظُ جب تک ذات موضوع کا موجود ہو اس کا مثال وہی ہے کل کاتب متحرق آت سابع مَادَ مَقَد تو متحرق کا ثبوت کاتب کیلئے ضروری ہے بیعتبار ذات کاتب کیلئے وصف کتابت کے جو مشروط ہمیں کی مثال غرفی ہمیں اولا شیعہ مِن النائم بمستقذین مستقذین کا صلب نائم سے دا ام ہے بیعتبار وصف نائم جب تک نوم ہے تو مستقذ سے صلب ہے پانچ وقت مطلق وقت مطلق وہ ہے جس میں جہت ضرورت وقت ضرورت وحی اللہ حکم فیہا بی ضرورت ثبوت محمول للموضو نفی فی وقت معین کل قمر منخصف تو منخصف کا ثبوت قمر کیلئے ضروری ایک خاص وقت میں وہ کونسا وقت ہے وقت حیلولت ارضی کا اولا شیئ من القمر میں منخصف انخصف کا ثب قمر سے ضروری ہے ایک خاص وقت میں وقت تربی کیرو بے زمین چھتا منتشر مطلقہ ہے منتشر مطلقہ میں ضرورت انتشاری ہے کہ ثبوت اصل محمول کا موضوع کیلئے ضروری ہو وقت غیر معین میں یہ وہ ہے حکم خاتذات کل حیوان متنفذ سات لینے کا ثبوت حیوان کیلئے ضروری ہے وقت غیر معین میں اولا شیئ من الحجر میں متنفذ تنفس کا ثلو حجر سے ضروری ہے وغیر معین میں سات و مطلقہ ما ہے مطلقہ میں جہت فعلیت ہے وَهِي اللَّتی حُکِم فِيهَا لِنسانِ بِذَاہِق بِذَاہِق زاہِق کا ثلب انسان سے ایک وقت میں ہے عزمینہ ثلاث سمی سے آتوان ممکنہ آمہ ہے یہ وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو کال ضرورت جانے بھی مخالب کے کل نار ان حرارت بِل امکان اس کا منہ ثل حرارت نار سے ضروری نہیں اولا مرکبات حضرات میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکبات مرکبات بے عینیہ بسائیت ہیں لیکن یا قید لا دوام لگنی کی وجہ سے مرکبہ بنا ہے یا قید لا ضرورت بات سمجھ میں آئی اب دیکھو لا دوام میں اشارہ مطلقہ مکی طرف اور لا ضرورت میں اشارہ مم کے نعام کی طرف یہ جو لا دوام ہے یہ پانچ قضائع کے ساتھ لگتا ہے مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام لگتا ہے تو وہ مشروطہ خا بنتا ہے وقتی مطلقہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وقتی بنتا ہے منتشر مطلقہ کے ساتھ لگتا ہے منتشر بنتا ہے عرفی عامہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ عرفی خاتا لگتا ہے مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وجودیہ لا دائمہ بنتا ہے اور لا ضرورت وہ مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وجودیہ لا ضروریہ تو مراقبات کیا ہیں مشروطہ خاصہ وقتیہ منتشرہ عرفیہ خاصہ وجودیہ لا دائمہ وجودیہ لا ضروریہ اور ممکنہ خاصہ کتنے ہوگا بعض کا جزہ ثانی لا دوام ہے بعض کا جزہ ثانی لا ضرورت ہے لا دوام میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف البتہ مراقبی کا جزہ اول اگر مجیبہ ہے تو جزہ ثانی طالبہ اگر اول طالبہ ہے بات سمجھ میں گا ان میں سے اول کونسہ ہے مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ کے مطالق اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مشروطہ خاصہ کی تعریف کرے تو آپ کہیں گے یہ بین ہاں مشروطہ عامہ ہے مقید ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مراقب مشروطہ عامہ سے مطلقہ عامہ سے یہ مشروطہ عامہ ہے لا دائمان لا دائمان کا وہی معنی کرو لیکن لا داخل کرو معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ بے عین ہاں مشروطہ عامہ ہے مقید لا دوام کے ساتھ جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مراقب مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے ایک ایک بتا دونا چوہ قضیہ ہے روح کے بعد حقیقت ہوا کہ اس کی حقیقت مراقب عجاب و صلح سے تو پھر اس کو مجیبہ کہیں گے یا صلح با کہتے ہیں جزیول کو دیکھو جزیول مجیبہ ہو تو مراقب و مجیبہ جزیول میں صلح ہو مراقبہ اور اعتبار فی تسمیتہ مراقبے کے نام رہت یعنی میں مجیبہ صلح با جزیول تو اگر جزیول مجیبہ جس طرح کل و کاتبین کل اصابی مادامہ کاتبان یہاں تک کون سا قضیہ ہے مشروطہ عامہ متارک کا ثبوت کاتب کیلئے ضروری ہے بہتبار وصف کتابت کے تو یہ مشروطہ عامہ ہے لا دائمان لا دائمان کا منع کیا لا شیع من الکاتب بمتاہر کے لصابعے وہی موضوع وہی مخفوش لیکن وہاں اگر اجابتیں یہاں سل کرو اب جزیول مجیبہ اور ثانی کالب ہے تو ہم اس مرکبی مشروطہ خاصی کو کیا کہیں تو سمیت القضیہ تو موجیبہ سائے اور اگر جزیول کالب ہے بزرورہ لا شیع من الکاتب بساقین اللہ صحابی مادامہ کاتبان یہ مشروطہ عامہ ہے ساکین کا ثلت کاتب سے ضروری ہے بہتبار وصفی کی دعوت کے تو یہ مشروطہ عامہ ہے لا دائمان کا منع کیا ہے کلو کاتبین ساکین اللہ صحابی بیل فیل ایک وقت میں ساکین اللہ صحابی ہے یہ مطلق عامہ ہے تو اس کا نام ہوگا سالبہ اب مرکبات میں ایسی مشروطہ خاصہ ہے مشروطہ خاصہ کی تعریفیاں ہیں ابھی گزر گئے ہیں یہ بے آئین یہاں مشروطہ عامہ ہے مقاید ہے جس میں اشارہ ہے معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مرکب ہے مشروطہ عامہ اور مطلق عامہ مشروطہ خاصہ ہی المشروطہ العامہ معاقید اللہ دوام بے سب الزات مثال اجاباً سلباً گزر گئی دوسری قسم عرفیہ خاصہ عرفیہ خاصہ کی تعریفیاں ہے یہ بے نها عرفیہ عامہ ہے مقاید ہے جس میں اشارہ ہے معلوم ہوا کہ عرفیہ خاصہ مرکب ہے عرفیہ عامہ مطلق عامہ وہی العرفیت العامہ یہ عرفیہ عامہ ہے معاقید اللہ دوام بے سب الزات دائماً کلو کاتب مطارق اللہ صحابی مادہ مکاتباً لا دائماً لا شیع من القاتب مطارق اللہ صحابی بالفیض سالیوی کی مثال لا شیع من القاتب بساکن مادہ مکاتبان یہ عرفیہ عامہ ہے لا دائماً کمان کلو کاتبین ساکن اللہ صحابی بے دو ہو گئے وَمِنْهَا الْوُجُودِيَةُ لَزْرُورِيَةُ وجودیہ لَزْرُورِيَةُ کونسا ہے یہ بہنی ہاں مطلقہ عامہ ہے مقاید خید لا ضرورت کے ساتھ جس میں اشارہ ہے ممکنہ عامل کی طرف معلوم وَوُجُودِيَةُ لَزْرُورِيَةُ یہ مراقب مطلق عامی اور ممکنی عامید تیسری قسم موجودیہ لا ضروریہ ہے یہ بہنی ہاں مطلقہ عامہ ہے سات قید لا ضرورت بے اصبی ذات کے کلو انسان ان قاتب ان بالفیل یہ مطلقہ عامہ ہے لا بی ضرورت یہ جب میں اولا شیع من انسان بے قاتب ان بالفیل یہ مطلقہ عامہ ہے لا بی ضرورت یعنی کلو انسان ان قاتب ان بالامکان عام یہ سلم ہے وَمِنْهَا چْوَوْتَ وُجُودِيَةُ لَا دَعِمَا ہے یہ بہنی ہاں مطلقہ عامہ ہے مقاید الہ دوام کے ساتھ جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف م passado یہ مطلقہ عامہ ہے جس طرح اجاب میں یہ مطلقہ عامہ ہے لَا شَيْعْمَنْ الْاِنسَانِ فِيزَاہِقَنْ بِالفیلِ یہ مجیبہ اس لیے کہ جزیول مجیبہ اور صالب میں لا شیع من الانسان بزاہیگن بالفعل یہ مطلق آمہ ہے لا دائمان لا شیع من الانسان کل انسان زاہیگن بالفعل یہ بھی مطلق آمہ ہے اور یہ صالب اس لیے کہ جزیول صالب ومنها الوقتیہ وقتیہ کونے یہ بہنی ہا وقتیہ مطلقہ ہے مقید الادوام بیسا بیزاد کے ساتھ جس طرح بزرورہ کل قمر منخصیم یہ وقتیہ مطلقہ ہے لا دائمان لا شیع من الخمر بمنخصفین بیز فعل یہ جاب کا مثال اور صالب کا لا شیع من الخمر بمنخصفین وقت تربیلہ یہ وقتیہ مطلقہ ہے اور لا دائمان کل قمر منخصفون بیز فعل تو یہ کنسا ہوا صالبہ وجودیہ لدائم اور ان میں سے منتشرہ ہیں مرقبات میں سے یہ بہنی ہا منتشرہ مطلقہ مقید الادوام بیسا بیزاد کے ساتھ کل انسان متنفسن پی وقت ما یہ منتشرہ مطلقہ ہے لا دائمان لا شیع من الانسان بمنتنفسن بلقے صالبی کی مثال لا شیع من الانسان بمنتنفسن وقت ما یہ منتشرہ مطلقہ ہے لا دائمان کل انسان متنفسن بل اور من حال ممکنة الخاصة ممکنة خاصة اس کو کہتے کہ ثبوت اور صلب محمول کا موضوع کیلئے ضروری ہے صلبی ضرورت جانبین سے وحی اللہ تیو وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو صلبی ضرورت مطلق کے ساتھ من جانبی الوجود والعادم کا قول کا زید ہوں بل امکان الخاص کل انسان ظاہر اور بل امکان الخاص لا شیع من الانسان بھی لا گوام میں شرح مطلقہ مکی طرف لا ضرورت میں شرح ممکنہ مکی طرف تو جب آپ کہیں گے کل انسان متعجب ون بل فیل یہ تو مطلقہ مکی طرف ہے کل انسان متعجب ون بل فیل یہ تو جو زیول ہے اور لا شیع من الانسان بھی متعجب بل فیل یہ بولا دائمان کمانا صل اور جب آپ کہیں کل حیوان ماشین بھی بل فیل بی ضرورت بی لا بی ضرورت تو فکرنکا قلتا کل حیوان ماشین بل فیل یہ تو اول میں اور لا شیع من الحیوان بھی ماشین بل فیل بل امکان باب الشرطیت قد عرفت مان الشرطیت شرطیت اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم قضیتین کی طرف ہوتے ایک اماز کام یا تین اور چار قضایع کی طرف ہوتے اس لئے کہتے ہیں وَهِيَ الَّتِي تَنْحَلُوا اِذَا قِضِيَتَيْتَيْن انکانت شمس و تالیتان یہ مقضم فَنْنَهَرُ مَوْجُدُن یہ تعلیم مقضم اپنے تعلی سے مل کر قضیت شرطیت متصلہ اب ادات شرط کو حضب کرو تو رہے گا الشمس و تالیتان اور انہار موجود اور یہ کیا ہے قضیتین ہیں وَالْآنَ نَهْدِيكْ اب ہم آپ کو اداعیت کرتے ہیں اقسام شرطیت کو وَنُرْشِدُكِ الْاَحْكَامِهَا فَعْلَمْ اَيُّهَا الْآَاكِلُ النَّائِمُ الشَّارِبُ الْعَرِیبُ دل نے شرطیت سنو بھئی شرطیت کے دو قسم ہیں ایک متصلہ ایک منفصلہ متصلہ وہ شرطیہ ہے جن کی نسوتین میں منافعات نہ ہو اور منفصلہ وہ شرطیہ ہے جن کی موسیقی موسیقی